ڈراما سیریل خیئی کی اب تک کی کہانی خیئی ڈراما سیریل جیو ٹی وی کی پیشکش ہے خیئی کا مطلب یعنی جس کے ساتھ آپ کچھ دشمنی ہو اور آپ اس گھر کے سارے مرد یعنی باپ بھائی ان سب کو مار دیا جائے تو اس کو خیئی کہتے ہیں اور اس ڈرامے کا اپنا ڈائلاؤگ بھی ہے جو کہ دوراب خان اپنے بیٹے چنار خان سے کہتا ہے کہ ہم اس کا خیئی کریں گے کیونکہ انہیں اس گھر کے مردوں سے ڈر ہوتا ہے اس لئے وہ اس گھر کے سارے مردوں کو مار دیتے ہیں خیئی کی لیڈنگ کاسٹ میں فیصل قریشہ اور دورے فشاں سلیم شامل ہیں دوراب خان نے درویش خان کے باپ کو قتل کیا ہوتا ہے اور درویش خان اس بات سے بدلہ لیے بغیر ہی اپنے بیوی بچوں سمیت شیئر شیفٹ ہو جاتا ہے اور انہیں بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس لوٹاتا ہے اور سلہ صفائی کے لیے دوراب خان کے گھر جاتا ہے کہ وہ کوئی بدلہ لینے کے گھر سے اس گاؤں میں یا ان کے گھر میں واپس نہیں آیا اس نے اپنا دل صاف کر لیا اور پہلے بھی صاف دل سے اس جگہ کو چھوڑ کر گیا تھا دوراب خان کہتا ہے دشمنی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا درویش خانہ چنار خان اور دوراب خان درویش خان کے گھر آتے ہیں چنار خان کا دل درویش خان کی بیٹی زمدہ پر آ جاتا ہے تو دوراب خان درویش خان سے اس کی بیٹی زمدہ کا ہاتھ اپنے پہلے سے دو بیویں والے ڈبل سیکنڈ ہینڈ بیٹے چنار خان کے لیے مانگتا ہے وہ رشتہ مانگ کر بھاپ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی درویش خان کے دل میں بدلے کی آگ ختم ہو چکی ہے یا درویش خان کی کوئی چال ہے تو دوراب خان کہتا ہے کہ ہم ان کا خائی کریں گے زمدہ کا رشتہ پہلے سے ہی اپنی پھپو کے بیٹے بادل سے تیہ ہوتا ہے چنار خان اپنے بڑھے باپ سے کہتا ہے کہ چل کر درویش خان سے پوچھیں تو سہی کہ انہوں نے رشتے کے لیے بھی تک ہاں کیوں نہیں کی لیکن جب وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں تو زمدہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ دلہن بنی تیار خوش باش بیٹھی ہوتی ہے اس کے باپ بھائی جھوم رہے ہوتے ہیں زمدہ ایک پڑی لکھی مادرن لڑکی ہوتی ہے وہ اور بادل اپنے اس گاؤں میں سکول بنا کر بچوں کو مفت علم دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے چنار خان کو نہ کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے وہ شادی والے گھر کو ماتا میں تبدیل کر دیتا ہے درویش خان اپنے بیٹے چنار کو کہتا ہے کہ درویش خان کو شادی کا توفہ تو دیو چنار خان خود زمدہ کے دونوں بھائیوں خیال آکار اور ان کے باپ کو گولی مار کر سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں اور زمدہ کو اٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں بعدہ زمدہ کو بچانے کے لئے پیچھے آتا ہے تو چنار خان کے آدمی اس پر گولی چلاتے ہیں وہ بچ جاتا ہے لیکن صاحب اسے مردہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی شناک کو چھپا لیتا ہے درویش خان کئی دن تک زمدہ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور بڑھاؤ اپنے چنار خان سے زمدہ کا نکاح کروانے پر بات کرتا ہے اس کے لئے بات مانا بہت مشکل ہوتی ہے لیکن چنار خان کی پہلی بیوی بریدہ اس کی خیر خواہ اور دکھ میں سانجی ہوتی ہے وہ زمدہ سے کہتی ہے بات مان جاؤگی تو زندہ رہوگی ورنہ تمہارے لئے موت کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے زمدہ پر یہ وقت آفتوں کے پہاڑ جیسا گزرتا ہے سب سوچنے کے بعد آخر کار زمدہ چنار خان سے شادی کرنے کی حامی میں اپنی ایک شرط رکھتی ہے کہ اس کے باپ اور بھائیوں کی قبر پر اسے فاتحہ خانی کے لئے جانے دیا جائے تو وہ نکاح کے بعد جانے پر مان جاتے ہیں اور چنار کے نکاح کے بعد چنار خانی سے لے کر جاتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ راستہ تو اس کے گھر کی طرف جاتا ہے لیکن وہ چپ رہتا ہے چنار خانی سے اس کے باپ کے گھر لے کر آتا ہے وہ دیکھ کر رو پڑتی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ اس کے باپ اور بھائیوں کی قبریں اسی گھر کے اندر بنا دی گئی ہوتی ہیں تاکہ چنار خان ان کے گھر پر قبضہ نہ کر سکے اور یوں زمدہ کی ماں بے گھر نہ ہو سکے زمدہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں پاگل ہو چکی ہے اور اپنے بیٹوں کو لوری دے کر سلا رہی ہوتی ہے وہ زمدہ کو دیکھ کر پہچانتی بھی نہیں کہ یہ کون ہے وہ اسے یہاں سے چلے جانے کے کہہ دیتی ہے کہ اس کے بیٹے سو رہے ہیں زمدہ قبروں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے تو اس کی پاگل ماں اپنے حبی درویش خان کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہتی ہے درویش خانہ دیکھو نہ یہ لڑکی کون ہے میرے بچوں کو تنگ کر رہی ہے اسے بولو چپ ہو جائے اور چلی جائے یہاں سے میرے بچے سو رہے ہیں اٹھ جائیں گے تب زمدہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے والی قبر اس کے باپ کی ہے تو وہ اپنے باپ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے اور روتے روتے بیلچا اٹھا کر اپنی قبر کھودنے لگتی ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں نارخان کا دوست رحیم اسے کہتا ہے آپ نہیں جائیں گے قبروں پر فاتحہ پڑنے تو وہ کہتا ہے دشمنوں کی قبر پر فاتحہ پڑنے سے اپنی فاتحہ کا وقت آ جاتا ہے اسی لئے وہ جس زمدہ کو جانے دیتا ہے زمدہ کو لینے آتا ہے تو وہ اپنی قبر کھود رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے چھوڑ دو مجھے میں نہیں جاؤں گی خود کو اس قبر میں دفن کر دوں گی وہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے لے جا رہا ہوتا ہے کہ زمدہ اپنی ماں سے ملنے کی التجاہ کرتی ہے وہ بھا کر اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے گلے لگا کر کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں اپنے بھائیوں اور باپ کے خون کا بدلہ ضرور لوں گی میں مروں گی نہیں تب تب جب تک چنار خان کے گھر کے مردوں کا خاتمہ نہ کر دوں اور پھر سے چنار خان کی قید میں چلی جاتی ہے چنار خان کے بڑے بیٹے اسوند کی برث ڈے ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کی طرح فائرنگ کر کے اپنی برث ڈے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرے لیکن اس کی ماں اسوند کو روک دیتی ہے وہ مایوس بیٹھا ہوتا ہے زمدہ فائرنگ دیکھ کر اپنا دماغ لڑاتی ہے وہ آ کر اسوند سے کہتی ہے مرد کے ہاتھ میں ہتھیار ججتا ہے تم چھت پر چلے جاؤ وہاں جا کر اپنی خوشی منعو اور فائرنگ بھی کرو اسی طرح اسوند رہیم کی ہوای فائرنگ کا نشانہ بن جاتا ہے اور زمدہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیا کمال کا سین ہے اور کیا کمال کا ڈراما یوں چنار خان کے تینوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا رخصت ہو جاتا ہے اور زمدہ کا بدلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو دیکھتے رہیے چٹ پڑے ڈراموں کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور اپنا فیڈبیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے